بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نیو ایئر کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں جیسا کہ آخری دن ہے اور یہ کہ نئے سال انشاءاللہ سٹارڈ ہونے والا ہے تھوڑی آرٹس میں تو میں نے سوچا کہ نئے سال کو ہم سیلیبریٹ کریں اور میں اس کی لئے کیک بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ اس کی ریسپی بھی آپ کو میں دیتی چلوں اور ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی دعا بھی ہے سب کے لئے اور ہم سب کے لئے کہ یا اللہ یہ نئے سال ہم سب کے لئے ڈھیروں ساری خوشیاں لے کر آئے اور جس طریقے سے یہ جا رہا ہے یہ سال تو جو بھی ہماری لائف میں پرابلمس آئی ہیں جو بھی جو بھی جس لحاظ سے جو جو بھی پریشان ہیں جس لحاظ سے پریشانی آئیں یا اللہ یہ اس سال کی اختتام پر وہ تمام پریشانیاں سب کی دور فرما دے اور نئے سال ہم سب کے لئے ڈھیروں ساری خوشیاں لے کر آئے جس جس کے دل میں جو وشیز ہیں جائز اللہ پاک ان سب کو پورا کرے اور یہ کہ ہمارے لئے یہ نئے سال بہت ساری خوشیاں لے کر آئے ہم سب کے لئے میرے لئے اور میرے فیملی کے لئے تو یہی دعا ہے سب کے لئے اور یہ کہ ویسے تو خیر ہمارا اسلامی سال جو ہے مہرم الحرام ہے تو وہی ہمارا فرسٹ منت ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس دن کو بھی ہم سیلیبریٹ کر لینا چاہیے یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جن سے جو ہے تھوڑی سی چہرے پر سمائل آ جاتی ہے اور اس سے ہماری فیملی خوش ہو جاتی ہے اسپیشلی بچے تو اس لئے میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا کیک مینیو ایر کے حوالے سے تیار کروں اور میں نے سوچا اس کی ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو سمپل ریسیپی ہے اس میں جو ہے میں نے تقریباً دو چمچے یہ سپون مکھن لے لیا تھا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ آئل لے لیں اور ایک چمچا میں نے اس کا آئل کا اس میں شامل کر دیا ہے یہ والا جو میرے پاس میجرنگ کپ تھا یہ میں نے بھر کے چینی لے لی تھی اور چینی کو میں نے آئسنگ شوگر بنا لیا یعنی میں نے پیس لیا بلینڈر میں باریک اور وہ میں نے شامل کر دیا اس کے علاوہ میں نے یہ ہی کپ بھر کے دودھ بھی اس میں لیکوڈ والا ایٹ کر دیا ہے وہ بھی میں نے شامل کر دیا ہے اور اس کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے تو یہ کیک میں پائنےپل فلیور میں تیار کر رہی ہوں اور میں ایسنس بھی اس میں پائنےپل کا ہی ایٹ کروں گی پائنےپل ایسنس اس میں ڈالوں گی تو آج میں نے بہت سارے چوکلیٹ فلیور ویسے میری فیملی چوکلیٹ فلیور پسند کرتی ہے لیکن آج میں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے کیونکہ میں نے سوچا یہ ریسی پی بھی میں آپ کو شیئر کروں تو یہ میں نے پائنےپل کیک بنا رہی ہوں تو اب یہ اور یہ جو ہمارے پاس ڈرائے اس کے جو چیزے جائیں گی اس میں وہ یہ میرے پاس ہے یہ والا سب سے بڑا جو میجرنگ کپ ہے یہ میں نے بھر کے میدہ لے لیا ہے دبایا نہیں ہے بس اس کو سیف ایسی فیل کر کے اس میں کپ میدہ میں نے شامل کر دیا اس کے علاوہ یہ میں نے آدھا چمچ آدھا جو تھا یعنی پورا فیل نہیں کیا اس کو آدھا میں نے بیکنگ سوڈا شامل کیا ہے اور آدھا پورا بھر کے یعنی پورے سے تھوڑا سا نیچے تھا یہ میں میں نے بیکنگ پاورڈ اس میں بیکنگ سوڈا کم جائے گا بیکنگ پاورڈ تھوڑا زیادہ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ دو چمچے بھر کے میں نے اس میں ملک پاورڈ ایٹ کیا ہے وہ آپ کی چوائی سے آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں لیکن میں نے ڈال دیا اس سے بہت اچھا انہینس ہوتا ہے کےک کا ٹیسٹ اس کے علاوہ اس میں میں نے دالا ہے کھن اور شگر ڈال کے اس کو میں نے ملک کر لیا ہے اب میں ڈالتی ہوں اس میں پینپل ایسنس پھر پینپل ایسنس ڈالنے کے بعد اس کو مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں میں ایسی شامل کر دوں گی اور اس کو صرف ہلکے ہاتھ سے فول کروں گی کوئی لمس نہ رہیں اس طریقے سے اس کو مکس کر لوں گی اپنے مول کو گریز کر لوں گی اور میں سب کو بتائیں کہ میں پتیلی میں ہی تیار کر رہی ہوتی ہوں تو پتیلی کو میں تقریبا پانچ منٹ پہلے پری ہیٹ کر لوں گی اور پھر اپنے مول کو رکھ دوں گی پتیلی کے اندر تقریبا 30 سیکنڈ کے لیے بیچ میں میں جب 30 سیکنڈ میں 5 منٹ پژ میں پہل이라 خود ہیٹ میں پڑ اے چکے ٹھو پہلائے پر کیک پہلائے کون پہلائے پھر پڑ پہلائے 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 پپ پہلائے پہلائے 比 پہلائے تو یہ 25 منٹس میں بھی باز باق ریڈی ہو جاتا ہے لیکن جو اس کا ایکچول ٹائم ہے وہ 30 منٹس کر رہتا ہے تو یہ میں اس کو اس میں پائنے پیل ایسنس چل گیا ہے میڈا بغیرہ میں نے تمام جو ڈرائے تھے چیزے ساتھ میں اس میں مکس کر رہی ہوں ہینڈ بیٹر کی ہیلپ سے جب میں اس میں تھوڑا سا یالو کلر بھی شامل کر دوں گی کیونکہ پائنے پیل جس طریقے کا ہوتا ہے اسی طریقے کا کلر بھی آنا چاہیے تو میں اس میں پائنے پیل کلر دینے کے لیے جو ہے میں یالو کلر بھی سمیٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں صرف ہمیں اتنی جو ہے اس کی گاڑا پن رہنا چاہیے نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے نہ زیادہ گاڑا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں جس طریقے سے یہ رہتا ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے اب میں اس میں یالو فوڈ کلر ایٹ کرتی ہوں بس ہلکا سا ہمیں یالو فوڈ کلر اس میں شامل کرنا ہے بس یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا ریڈی میٹر پائنے پل فلیور کیک کا جو میٹر ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اپنے مول کو گریس کریں گے اور گریس کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم اپنا آگے کا پروسیس کریں گے یہ دیکھیں میٹر تمام جو ہے میں مول میں ٹرانسفر کر رہی ہوں پتیلی پہنے پری ہیٹ پیشنے مول میں ٹرانسفر کر رہی ہوں پروسی کریں گے نہیں پتیلی پہنے پری ہٹ پہ رہے ہٹیں گے پہ رہے ہٹیں گے پتیلی میں نے پری ہیٹ پہ رکھ دیے میں پتہ نہ بھول گئی تھی کہ میں نے اس میں سٹرک ایسیڈ بھی ایک چھٹکی اس میں ایٹ کر دیا ہے اگر آپ انڈا شامل کر رہے ہیں تو آپ کو سٹرک ایسیڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس طریقے کا ہوتا ہے یہ ایزا نمکی ہوتا ہے سالٹ ہوتا ہے یہ تو یہ میں نے اس میں ایک چھٹکی ایٹ کر دیا ہے اگر آپ انڈے شامل کر رہے ہیں اپنے کےک میں تو پھر آپ سٹرک ایسیڈ کو اس کیپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اب ہم اس کو بیک کر لیتے ہیں پھر ملتی ہوں آپ سے بیک ہونے کے بعد اچھا یہ دیکھا ہے ہمارا کےک سپنچ ریڈی ہو چکا تھا تو میں نے اس کی جو بیچ میں سے دو لیئر کری ہیں آپ کی مرضی ہو اگر آپ کا کیک ہائٹ والا ہے تو آپ اس کی تین بھی کر سکتے ہیں میں بھی تین کر سکتی تھی لیکن یہ کہ میں نے بس ایک اپنی چوائز پر ہے تو یہ کہ میں نے دو ہی لیئر کریے اس کی اور یہ کہ یہ میں نے سیرم بنایا اس کا اس کو جو میں نے لیکوڈ سے تھوڑا ستر کیا ہے تو یہ جو تھا میرے پاس پینپل میں جو لیکوڈ ہوتا ہے اس کا میں نے چینی اس میں تھوڑی سی ایٹ کیا ہے اور پینپل سکتے ہیں میں نے پینپل سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کو مکس کر لیا ہے خوب اچھی طریقے سے یہ سیرم بہت اچھا لگتا ہے پینپل کیک میں اس کے علاوہ یہ پینپل کی کچھ یہ ہیں پیسیس تو یہ میں شامل کروں گی لیئر میں بھی ڈالوں گی اور یہ کے اوپر بھی ڈیکوریشن میں بھی ڈیکوریشن میں بھی اور یہ کریم جو ہے نورمل ہے کریم جو ہوتا ہے اس کو میں نے اچھی طریقے سے بھی ڈیکوریشن میں میں نے ٹھڑی میں bruteat کر پیسی پینپل سے میسے پیسی تو terriblyakk plus چھوکلٹ میں بھی کرنا سکتے ہیں چھوکلٹ سے چوکلٹ چپ ہوتی ہے اسی طریقے سے وائٹ چپ بھی ہوتی ہے تو وہ میں اس میں ایڈ کرتی ہوں وائٹ چوکلٹ چپ بھی ہوتی ہے تو وہ میں ضرور شامل کرتی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ راتا ہے میرے پاس وائٹ چوکلٹ تھی تو یہ میں نے وائٹ چوکلٹ چپ ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو وائٹ چوکلٹ مل کر کے بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہو اس کے بعد میں دوسری لے رکھے اسی طریقے سے میں پروسس کروں گی اور اس کی جو ہے رفلی جو ہے نا آئسنگ کر دوں گی پھر میں اس کو فریش میں رکھوں گی ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے بعد ہم اس کی فینشنگ فینشنگ کریں گے یہ دیکھیں ہماری جو ہے فینشنگ میں نے آئسنگ کر دی ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے بنایا گلیس جیل سے یہ جو ہے جہاں سے کیک بغیر کا سامان ملتا ہے وہاں سے یہ آپ کو کیک جل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یہ میں نے اس میں یلو فوڈ کلر ایڈ کیا ہے اور پینیپل ایسنس ایڈ کیا ہے تو میں نے چک کے دیکھا ہے خود اچھا اس کا فلیور بن گیا ہے تو میں جو ہے اس کی ٹریپس بناوں گی چاروں طرف جیسے کہ بیکری سٹیل کیک ہوتا ہے پینیپل والا وہ میں اس کو بنانے کی کوشش کروں گے اور یہ کہ اوپر بھی اس کو میں یلو سے ہی پھیلاؤں گی اور یہ کہ مجھے یہ نیو ایر کے لیے ریڈی کرنا ہے تو میں جو ہے ریڈ والی جو ہماری کون ہوتی ہے جس سے ہم لکھتے ہیں تو میں اس سے اس کے اوپر لکھوں گے اس لئے بہت زیادہ ڈیکوریشن دیکھیں کروں گے میں صرف اسی کی ہیلپ سے ڈیکوریشن کروں گے جو مجھے کرنی ہوگی تو میں اس کو کون میں فیل کرتی ہوں اور پھر یہ کس کے ڈریپس بنائیں گے ہم پھر اوپر فیل کریں گے وہ میں آپ کو کلپ لکھا دوں گے موسیقی 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 یہ سٹار نوزل ہے میرے پاس میں اس سے اس کا بورڈر تیار کر رہی ہوں سمپیل بس بورڈر تیار کرنا ہے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں میں نے روزیٹ فلورس بنا دیئے یہ پینپل کے 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 تو میں جگہ پینپل کے پینپل میں ہے یہ تقریباً پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ میں ٹھوڑا چھوڑا سا گارنیشنگ کے لئے یہ ڈال لئیوں اپنی کیک کو اور جائکہ دینی کے لئے تو یہ میں نے کچھ اس طریقے سے اس کی ڈیکوریشن کیے آپ کے مائنڈ میں جو ہو آپ وہ لکھ سکتے ہیں میں نے کیک ریڈی کیا ہے تو آپ بھی چاہیں تو آپ بھی گھر میں بنا سکتے ہیں اس طریقے سے اور اپنی فیملی کو خوش کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں قریب سے ماشاء اللہ الحمدللہ ریڈی ہو گیا میرا کیک یہ پینپل فلیور کیک ہے اور اور یہ دیکھیں میرا کیک ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ اور یہ دیکھیں میں نے گھر میں ہی اس کو ریڈی کر لیا اور یہ پینپل فلیور میں میں نے ریڈی کیا ہے اور اس کی ڈیکوریشن کچھ اس طریقے سے میں نے کی ہے آپ بھی اس کیک کو اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا ضرور بہت مزیدار یہ کیک بنتا ہے اور ہر ایک گھر کی چیز کی بات بھی ایک الگ ہوتی ہے تو میری طرف سے سب کو نیو ایر کی مبارک بات نیو ایر سب کو بہت بہت مبارک ہو اور اسی کے ساتھ میں اپنی کرتی ہوں ویڈیو کا اینڈ انشاء اللہ ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں نئے سال میں اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی بہت بہت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ تو جو ماما نے کیک بنایا تھا تو اس کے ساتھ ہم نے یہ چھوٹے سامینے سوچا کہ میں کلیب شیئر کر دوں تو کچھ دیر میں ہی بہت بارہ بجنے والے ہیں تو ہم نے سوچا جو ماما نے کیک بنایا تھا وہ ہم سب کٹ کر لے میں اور میری بہن اور یہ میرا بھائی ہم سارے مل کے کٹ کر رہے ہیں ہیپی نیوئے 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 ہیپی ن موسیقی